انچاس سیارپیف کے جواد ایک آتنکی حملے میں شہید ہوئے اس کے فوراں بعد فردھان منطری نرندر موڈی نے یہ وعدہ پورے دیش سے کیا کہ اس آتمگاتی حملے کا بدلہ جوان اپنی مرضی سے اپنے تیہ کیے ہوئے ٹائم پر اپنے طریقے سے اور اپنی چنی ہوئی جگہ پر لیں گے پردھان منطری نے یہ بات ایک بار نہیں دو بار کہی اور ساتھ میں ہی پردھان منطری نے پورے دیش سے کہا کہ دھیرے بنائے رکھئے اگر آپ کو اپنی سینہ پر وشیواس ہے تو دھیرے بنائے رکھئے یہ باتیں پردھان منطری نرندر موڈی نے کہیں لیکن جمعو شہر جو شہر جمعو کشمیر راج میں یہ مقام رکھتا ہے کہ اس شہر نے ہر پرانت کے ہر جگہ کے ہر علاقے کے لوگوں کو اپنی ہم بسایا پالا پوسہ بڑا کیا ان کو اُبھرنے کا نکھرنے کا موقع دیا اس شہر میں آج کرفیو لگا ہوا ہے دو دن ہو گئے ہیں اور آج کرفیو کا دوسرا دن ہے ٹی ایس ایل پر بہت سارے کومنٹس آ رہے ہیں ہمیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اب آج چپ کیوں ہیں ہم چپ اور خاموش اس لیے تھے کہ نہ تو کل ہمارے پاس کچھ اچھا دکھانے کے لیے تھا اور نہ ہی آج ہمارے پاس کچھ اچھا سنانے یا دکھانے کے لیے ہے کیونکہ جس جمعو شہر کو ہم پورے وشو کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے جس روپ میں ہم اس شہر کو پوری دنیا کے سامنے لے کر جاتے ہیں جو کچھ کل اس شہر میں ہوا ان تمام چیزوں نے ان تمام لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع دے دیا ہے ایک جھڑپ دو سمدائیوں کے بیچ میں ہوتی ہے اس جھڑپ کے بعد پوری شہر میں گاڑیاں جلتی ہیں گاڑیاں توڑی جاتی ہیں آپ سب جانتے ہیں پورے دن کیا کچھ ہوتا رہا مجھے کسی بھی چیز کو دوبارہ دھورانے کی ضرورت نہیں ہے کیا یہ ہے جمعو شہر کیا یہ ہیں ہم جو بڑی شان سے اور بڑے فقر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے پرانت کے رہنے والے ہیں جس پرانت میں شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پیتے تھے ہم ایک ایسی جگہ کے رہنے والے ہیں جب انیس سو ننیانوے کے کرگل ید میں ضرورتان پڑی تو جمعو شہر میں شانتی تھی تب جا کر کرگل کی ید میں ہماری سینہ کے لیے آسانی ہوئی آج چوک پر آج دوسرے چوک پر جہاں پر تار لگی ہوئی ہے وہاں ہمارا سی آر پیف کا جوان کھڑا ہے وہاں ہماری آمی کا جوان کھڑا ہے آج ہم پتھر مار رہے ہیں پولیس کے اوپر پتھر چلا رہے ہیں ہم آمد پولیس کے اوپر پتھر چلا رہے ہیں ہم ایسو جی کے دستو کے پر تب پتھر چلا رہے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ کل جب آپ نے گاڑیاں جلائیں تو ان گاڑیوں میں پانچ گاڑیاں ایس او جی کے افسروں کی گاڑیاں تھی سپیشل آپریشن گروپ جو گھاٹی میں آتنک وادیوں کے اوپر پرہار کرتا ہے جو گھاٹی میں آتنک واد کا صفایہ کرنے کے لئے بیٹھا ہوا ہے جس سپیشل آپریشن گروپ کا نام سن کر آتنکی کاپ جاتے ہیں اس سپیشل آپریشن گروپ کے پانچ افسروں کی گاڑیاں بھی ان گاڑیوں میں ہیں جو گاڑیاں کل پورے دن جلائی گئیں توڑی گئیں کیا یہ ہیں ہم جمہو شہر والے کیا یہ ہیں ہم جمہو والے آج ہم سب کو سوچنا ہوگا اس شہر نے دوہزار آٹھ ہو دوہزار تیرہ ہو ہم نے کندے سے کندہ ملا کر ہر مشکل وقت کا سامنا کیا ہے آپ کو بھول گیا کہ ستانمے اٹھانمے ننیانمے دوہزار دوہزار ایک دوہزار دو کتنے نرسنگھار ہوئے لیکن ہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلے ہم نے موقع نہیں دیا باہر کی طاقتوں کو ہمیں بانٹنے کا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج ہم ایک دوسرے کی گردن پر تلوار رکھے بیٹھیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج جو جمہو پورے شہر میں ہو رہا ہے سمیں کی مانگ نہیں ہے سمیں کی مانگ یہ ہے کہ ہم سینہ کا منول بڑھائیں سمیں کی مانگ یہ ہے کہ جمہو میں شانتی ہو تاکہ سینہ پاکستان کے ناپاک ارادوں کو دھوست کر سکے سمیں کی مانگ یہ ہے لیکن افسوس ہم شاید اس سمیں کی مانگ کو نہ سمجھ رہے ہیں نہ ہی سمجھ نہ چاہتے ہیں شاید آج ٹی ایسل پر جو باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں آپ کو یہ باتیں ٹھیک نہیں لگیں گی کیونکہ اکثر گصے میں انسان اپنا آپاک ہو جاتا ہے اکل مندی والی بات بھی اگر انسان کو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے انسان کو لگتا ہے کہ یہ گالی دے رہا ہے لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں آج دیش کو ہمارے ایک ہونے کی ضرورت ہے آج دیش چاہتا ہے کہ فوج کا منوبل بڑھانے کے لیے ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ٹال کر موبتی جلائیں ان کو شدھانجلی دیں ان انچاس جوانوں کو جو اس دیش کے لیے شہید ہوئے نظارہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ سارے سمودائے مل کر وکرم چوک میں کھڑے ہوتے یا کسی دوسرے چوک میں کھڑے ہو کر ان انچاس جوانوں کو شدھانجلی دیتے تو پوری دنیا کو اور خاص کر پاکستان اور پاکستان کے جو ہم درد جمہ کشمیر کے اندر بیٹھے ہیں ان کو ایک میسج جاتا ان کو ایک سمچار جاتا ان کو یہ پتا چلتا کہ جمہ آج ایک ہے ایک ہی آواز جمہ سے آ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں ان انچاس جوان کھوئے ہیں ہم نے ان انچاس جوانوں میں کسی نے یہ سوال پوچھا کیا کیا ان انچاس جوانوں میں کوئی مسلمان بھی ہے ہاں ہے نصیر احمد ان ان انچاس جوانوں میں ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے دیش میں قربانی دینے کی بات آئے اور مسلمان اس دیش پر قربان نہ ہو بھارت جب آزادی کی لڑائی لڑ رہا تھا تو بھگت سنگھ کے ساتھ اشباق اللہ خان تھا ہم کندے سے کندھا ملا کر ہم نے پینسٹھ میں اکتر میں نینیانوے میں ہم کندے سے کندھا ملا کر ہم نے پاکستان کے تمام ناپاک ارادوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا کیا آپ لوگ جانتے ہیں جب کارگل ہوا وہ کارگل کے لوگ سینہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے کیا آپ جانتے ہیں کہ گھاٹی میں جب آتنکواد نے سر اٹھایا تو کون نام ہیں جن ناموں نے ان سروں کو کچلنے میں سب سے اہم بھومی کا نبھائی فاروخ خان جو آئی جی ریٹائر ہوئے جمہو سے اس فاروخ خان کے بعد وہ میرے پاس انیکو نام ہے لیکن نام نہیں لینا جاتا ہے اس پر کیونکہ آج میرے بات جمہو کی ہے میں جلتا ہوا جمہو نہیں دیکھ سکتا میں نہیں دیکھ سکتا کہ جمہو میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے گریبان پر ہاتھ ڈال رہا ہے میں نہیں دیکھ سکتا کہ جو لوگ آس اور امید لے کر اپنے چھوٹے 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 شہروں کو چھوڑ کر ڈوڑا بدروہ کشتوار رجوری پونج ریاسی مینڈر ادھمپور کٹوا سامبھا سے اس شہر میں اپنے خوابوں کو لے کر آتے ہیں اور ان کے خواب اس شہر میں پورے ہوتے ہیں میں نہیں دیکھ سکتا کہ وہ لوگ اپنے ہی اس شہر میں درے درے گھبرائے گھبرائے گھومے یہ جمہو نہیں ہے جمہو نے کشمیری پندت بے ستھاپت ہوئے آپ کو یاد ہے نا 1999 میں سمالیا اس شہر نے ان کو اپنے یہاں بیلی چنانہ میں جو لوگ ہیں جا کر معلوم کیجئے وہ کون لوگ ہیں نگروٹا میں کئی فیملیاں ہیں ان کا دھرم بھی معلوم کیجئے ان کا قصور بھی معلوم کیجئے کہ ان کو اپنے گاؤں اپنے گھر چھوڑ کر کیوں آنا پڑا معلوم کیجئے آج جمہو کو ایک ہونے کی ضرورت ہے ہماری ایکتہ ہمارا آپسی پریہم ہمارا ایک دوسری کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنا پاکستان اور پاکستان کے سمرتھکوں کو اچھا نہیں لگتا وہ جانتے ہیں کہ بھارت ہو جمہو ہو دونوں کی سب سے بڑی طاقت یہ آپسی پریم ہے آپسی بھائیچارہ ہے جس بھائیچارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ بھی اپنی اپنی جگہ سوچئے کہ کیا سمیں آج آپس میں لڑنے کا ہے یا آج سمیں دیش کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے سوچئے میں نے اپنے گھر میں انچاس جوانوں کو شدھان جلی دی آپ نے اپنے گھر میں انچاس جوانوں کو شدھان جلی دی ذاتی طور پر اپنی بات نہیں کر رہا لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں جس کمیونٹی سے آتا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں دکھ برابر ہے تکلیف برابر ہے اور ہمارا سوال اپنی سرکار سے بھی بس ایک ہی ہے کہ بہت ہو گئی بات چیت بہت ہو گئی دوستی کی باتیں پریم کی باتیں انچاس جوانوں کی شہادت ہم سے حساب مانگتی ہے اس چیز کا کہ ہم نے اتنے سال کوشش کی کہ پاکستان کو سمجھایا جائے بتایا جائے کہ بھائی بات چیت کے راستے سے معاملے خل ہو سکتے ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس آتنگ کی حملے کے بعد بھی بات چیت کا کوئی دروازہ باقی رہ جاتا ہے نہیں میں بھی مانتا ہوں ہم سب مانتے ہیں کمال اس چیز میں ہوگا کہ ہم ہم بس ہم میں اور تم نہیں ہم بانٹنے والوں کی یہ جو سادش ہے اس سادش کو آپ بھاپ جائیں اس سادش کو آپ سمجھ جائیں اگر آپ سمجھیں گے تو ہم ایک ساتھ مل کر آتنگ کا بھی مقابلہ کریں گے جو ہم پسلے اٹھائیس انتیس سال سے کر رہے ہیں ہم آتنگ کا مقابلہ مل کر کر رہے ہیں میں آپ کو یقین لیلاؤں گا کہ جس کشمیر میں آپ آتنگ بات کو دیکھتے ہیں اسی کشمیر میں کئی گھر ایسے فوجی جوانوں کے ہیں پولیس کے افسروں کے ہیں جن گھروں میں آج ان کے جوان نہیں ہیں جن گھروں میں آج ان کے بچے نہیں ہیں ان لوگوں نے بھی اس دیش کے لیے بلیدان دیا ہے جب پندرہ اگر سو چھبیس جنوری کے دن جوانوں کو میڈل دیے جاتے ہیں آپ اس میں بھی دیکھیں کون لوگ کہ اس لمبی کتار میں کشمیر سے بھی لوگ ہوتے ہیں آپ نے ابھی سنا پسلے دنوں میں کہ بارہ ملہ آتنگ واد مکت ہو گیا کیا کسی نے معلوم کیا کہ آتنگ واد مکت ہونے کا ایک کارن یہ بھی تھا کہ اس اس پی انتیاز جو کشمیر کا ہی اپنا بچہ ہے وہ وہاں کا اس اس پی تھا جس نے آرمی سی آر پی ایف کے ساتھ مل کر آتنگ وادیوں کا صفایہ کر آیا اور بھی بہت سارے نام کشمیر جو لوگ آتنگ واد کی لڑائی لڑ رہے ہیں جن کو بھارت سرکار کہتی ہے کہ یہ ہمارا نیشنل ایسٹ ہے اس لیے سمیں اس وقت یہ ہے کہ ہم ہم بن کر رہے ہیں میں اور تم بن کر نہ رہے ہیں آپسی لڑائیاں ہماری ہیں ہم ان آپسی لڑائیوں کو لڑ دیں گے یہ آپسی لڑائیاں ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن اس وقت معاملہ دیش کا ہے اس وقت معاملہ اکٹھا ہونے کا ہے ایک ہونے کا ہے اس وقت معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ سمجھ میں آئے تمہارے ارادے کتنے بھی ناپاک ہوں ہم آپس میں لڑ کر اس دیش کے جوانوں کی پریشانیاں نہیں بڑھائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جوان بلکل ٹینشن فری ہو کر ان کے ذہنوں میں کوئی پریشانی نہ ہو کیا آپ جانتے ہیں جب آپ رجوری کی گاڑی جلاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں جب پنچ کی کسی گاڑی کو آپ نے ڈیمیج کیا کیا آپ کو نہیں معلوم کہ رجوری اور پنچ کے جو جوان ہیں جو ایسو جی کی تیموں کا حصہ ہیں وہ پریشان نہیں ہو رہے ہوں گے اپنے گھروں کو لے کر اپنے پریباروں کو لے کر وہ کس کی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ میری اور آپ کی لڑائی مہا پر لڑ رہے ہیں اسے ٹی ایسل کے مادھی میں سے آپ سب سے منمروینتی کیا آئیے کوئی ایسا نظارہ بھی دنیا کو دکھائیں کہ میں اور تم سے ہم ہم بن کر نکلیں اور ایک کینڈل لائٹ مارچ جب وہ میں ایسا ہو چونکہ میں تو ایک پترکار ہوں یہ ارگنائز کرانا یہ سب کرنا ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام صرف آپ تک میسیج پہنچانا اور آپ کو اپنے اس ویڈیو ایڈیٹوریل کے مادھیم سے یہ بتانا ہے کہ کینڈل لائٹ مارچ ایسا ہو جس مارچ میں ہر دھرم ہو ہر جاتی ہو ہر آدمی ہو ہر ویکتی ہو سب لوگ ایک ساتھ ہوں اور ایک ایسی شردھانجلی دی جائے جس سے پوری دنیا کو ایک میسیج جائے کہ ہم ابھی بھی ہم ہیں یہ میں اور تم ہم تھوڑی دیر کے لئے ہو جاتے ہیں لیکن ہم پھر ہم ہو جاتے ہیں